میں نے اس یوٹیوب کی ہسٹری میں پہلی تفاہی سی ویڈیو پلوٹ ہونے جا رہی ہے اور وہ بھی لائف پروف کے ساتھ اور اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے پانسو سے ایک ہزار ڈولر تک کا کلائنٹ فائنڈ کرنا ہے اور ہم نے اس سے کام کس طرح سے لینا ہے میں آپ کو یہاں پر اس بات کی شورٹی دلاتا ہوں کہ یہ میتھڑات سے پہلے کسی نے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہوگا کیونکہ میں بہت ٹائم پہلے سے ان ساری چیزوں کو فولو کر رہا ہوں ان سب میتھڑز پر میں کام کر رہا ہوں اور وقتاً فوقتاً ایسی یہ ٹپ سینٹرکس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتے رہتا ہوں اور یہ میتھڑ یقیناً آپ سب کے لیے ہیلپ فول ہوگا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کے گیس پوسٹنگ سے یا جی بیو بی کے فیل سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم بینہ ٹائم ویس کے چلتے ہیں جی لیپ ٹوک بھی سکرین پر لیکن جانے سے بھی آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نیکس پارٹ میں لے کر آؤں اور وہ بھی نیکس لیول کا ہونا چاہیے تو پھر اس ویڈیو پر کم سے کم پانسو لائکس کا ٹارگٹ ہے آپ نے پانسو لائکس لازمی اس ویڈیو پر دلانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر کرنے ہیں اور میری حصلا فضائی کے لیے آپ نے ایک اچھا سا کومنٹ لازمی کرنا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آتا ہوں تو ہم لوگ لائپ ٹوک کی سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک پلیٹ فورم اوپن کر رکھا ہے اور اس پر میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹنگ ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں لینکڈین کے ریلیٹڈ جو میں نے کورسے جو کر اپلوڈ کر رکھے ہیں اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں یہاں پر اس پلیٹ فورم کم یوز کریں گے یہ نہ ہو کہ آپ اس پلیٹ فورم کو دیکھنے کے بعد ویڈیو سکرپ کر کے چلے جائیں تو ایسا آپ نے ہرکس نہیں کرنا آپ نے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھنا ہے یہ بڑی ہیلپول آپ کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل طرح کے سرسج دی جارہے ہیں بیسیل کے لیے ہمارا کام ایسی ایو کا ہے گیس پوسٹنگ کا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ریلیٹڈ ہم لوگ سرسج دیتے ہیں انڈورٹائزنگ کا بریڈنگ کا کام ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی اپنی مرضی سے ڈریکٹ کلائنٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کلائنٹ کو نکال سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور انڈسٹریز کے ریلیٹڈ کلائنٹ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی اس میں ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کلائنٹ کیسے فائنڈ کرنے ہے تو یہاں پر دیکھے گا یہ مارکٹنگ کے ریلیٹڈ ہمارے سامنے یہ ایک انڈسٹری آر ایئرز کا اندرہ ملٹی کبل جو سرفسیز دی جارہی ہیں سارے کسارے ہمارے سامنے شو ہو رہی ہیں اب ہم لوگ گیس پوسٹنگ کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں بلوگنگ کے ریلیٹڈ سرفسیز دیتے ہیں سیکر ریلیٹڈ ہم کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ جو سرفسیز ہیں وہ آوالی بل ہیں تو یہاں پر کنٹنٹ مارکٹنگ ہے تو ہم لوگ یہاں پر کنٹنٹ مارکٹنگ کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے کنٹنٹ مارکٹنگ کو اوپن کر لیا اب یہاں پر ہمارے سامنے جو ایجنسیز آتی ہیں تقریباً یہاں پر اٹھائیس ہزار کچھ کا ڈیٹا آولی بل ہے اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو کلس چاہے ایک ٹرسٹڈ اور ویریفیڈ پلیٹ فرم ہے بی ٹو بی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر جتنی بھی کمپنیز سارے کے سارے ٹرسٹڈ ہوتی ہیں ویریفیڈ ہوتی ہیں جتنی بھی ایجنسیز ہیں یہ مارکٹ کے اندر جو برینڈز ہیں کمپنیز ہیں اپنی مارکٹنگ کرواتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی کمپنیز کا ڈیٹا آتا ہے ویریفیڈ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے کام کس طرح سے کرنا کام کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اکر ہم دیکھتے چلے جائیں تو ایک جو کمپنی ہے ایک جو ایجنسی ہے وہ ڈیفرن طرح کی جو سروسیز ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرن طرح کی سروسیز یہاں پر پروائیڈ ہو رہی ہے اب اس میں پیپر کلک بھی ہے سورس جنجر آپٹیمزیشن بھی ہے ایڈویٹائزنگ بھی ہے ویب ڈیزائننگ بھی ہے اور اسی طرح کونٹنٹ مارکٹنگ ریلیٹر جو سروسیز ہیں وہ بھی دی جارہی ہیں اب یہاں پر اگر ہم ان کا بجھر دیکھتے ہیں تو مینیمیم جو ان کا پروجیکٹ سائز ہے وہ پانچ ہزار ڈولر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو ان کے بس کلائنٹس ڈیریکٹ آتے ہیں کم سے کم ان کو پانچ ہزار ڈولر کے حساب سے پی کریں گا اگر یہ آورلی ریٹ پہ ان سے کام کرواتے ہیں تو ہنڈر ڈولر سے ون ففٹین نائن ڈولر تک یہ ایک کمپنی لے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ان کا بجھر بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام لینا ہے سب سے امپورٹنٹ یہاں پر چیز یہ ہوگی کہ ہم لوگوں نے انہی لوگوں کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کمپنیز کے جو کلائنٹ ہیں ہم نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہم نے ان تک ایکسیس کرنی ہے اب یہاں پر آپ لوگ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم ان کے کلائنٹس تک ایکسیس کیسے کریں گے ہم کیسے لیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے تو یہاں پر جتنے بھی کمپنیز جائیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر آنے کے بعد ان کے جو ریٹنگ اور رویوز آ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس پر چلے جانے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ٹوانٹی تھری اس کے ریویوز آ رہے ہیں یہاں پر سکس ریویوز آ رہے ہیں کوشش آپ نے کرنی کہ آپ نے اس ایجنسی کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس کے ریویوز کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اب یہاں پر کوئی بھی برینڈ آتا ہے پیچھے سے کوئی بھی کمپنی آتی ہے وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی کام کرواتے ہیں بہت ساری ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم دریکٹ جا کے ان کے ساتھ باتچیت کریں ان کو اپنے پروپوزل وگرہ سینڈ کریں تو اگر جہاں پر یہ لوگ ایک ازار ڈولر دے رہے ہوں گے وہاں پہ ہم پانسو سے چیسو ڈولر میں ان کے ساتھ اپنی ڈیل کو فائنل کر کے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ایجنسی جو ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں وہ اچھا خاصہ چارج کرتی ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے ہی لیتی ہیں پیچھے سے کمپنیز اور برینڈ سے مارکٹنگ کے تو ہم لوگ اگر ایجنسیز وہ ایک ازار ڈولر لے رہی ہیں ہم وہی کام اگر پانسو ڈولر میں کر کے دے دیں گے تو کلائنٹ ہمیں کام دے گا اور ہنڈر پرسنٹ یہ شورٹی ہے کہ وہ کام دے کے جاتے ہیں اگر ہم دریکٹ ان کے کلائنٹس ان کو ٹارگٹ کریں تھوڑی سی میں نے تھا اس میں آپ لوگ ان کے ریویوز پر چلے جانا آپ جیسے ہی ان کے ریویوز کو اپن کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ دیکھئے گا سیریر سکیلنگ کے نام سے مارکٹنگ ریلیٹڈ ایجنسی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ جو ایجنسی آ رہی ہے اس کے جتنے بھی نیچے ریٹنگ اور ریویوز ہیں ہم نے انہی میں سے انہی کے اندر سے ہم لوگوں نے کلائنٹس کو فائنڈ کرنا اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ کلائنٹ کا ڈیٹا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ آج تک کی سب سے بیسٹ اور بہترین ویڈیو ہے اس سے بہتر اور کوئی ویڈیو نہیں ہو سکتی اس میں یہی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگ ریسرچ کے علاوہ آپ باقی میتھرز کے علاوہ ایسے کلائنٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ ان برینڈز کو ان کمپنیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ اپنا کام کروا رہے ہیں سر سے زیادہ لے رہے ہیں اب یہ ایسا میتھرڈ ہے جو کہ میں نے اپنے پیڈ کورس کے اندر بھی نہیں بتایا ہے بلکل فریو اف کورس آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پر کام کر کے وہ لوگ جو پریشان ہیں جن کو پرابلم ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے میتھرڈ پر کام کریں جس پر کام کر کے ہمارا جو سسٹم ہے روزگار وہ بہتر ہو سکے ہمیں کلائنٹس مگرہ مل سکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیبل کمپنیز ہمارے سامنے اور انہوں نے یہاں پر مینچن بھی کر رکھا ہے یہاں پر دیکھئے گا انہوں نے ایسیو اور پی بی سی کی سرسیز لیا ہے ادھر آ جاتے ہیں یہاں پر انہوں نے ویب سیٹ ری ڈیزائن کی سرسیز لیا ہے مطلب انہوں نے ویب سیٹ دوبارہ سے ڈیزائن کروائی ہے اور ڈیسٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹنٹ سرسیز لیا ہے ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ایسیو اور اپٹیمیزیشن کی انہوں نے سرسیز لیا ہے لیکنہ یہ کمپنی جو ہے فائنانسنگ مارکٹ پلیس ہے کوئی تو انہوں نے سرسیز لیا ہے تو یہ یوگا سٹوڈیو ہے انہوں نے بھی سرسیز لیا ہے اب یہاں پر ہم نے کلائنٹ فائنڈ کیسے کرنی ہے سب سے امپورٹنٹ چیزیں آتی ہے اس کے لئے سیمپل ہے ہم نے یہاں پر ریٹ فول پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے اپنے جو انٹرڈکشن ہے وہ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا کمپنی کا وہ دیا ہوتا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کیا ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ کمپنی کہاں پر پائی جاتی ہے نورملی جو ہے جتنے بھی ریویوز ہیں اس کے اندر یہی چیزیں بتایا جاری ہوتی ہے ویڈیو آپ نے اندر تک دیکھنی ہے اب یہاں پر اس کمپنی کا کرم بات کرتے ہیں یوگا سٹوڈیو کا ریویو فول ہم کر لیتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں ایم دا فاؤنڈر پریکٹیٹیشنر آف ہیلنگ یوگا ویڈ ایلانہ یہاں پر اس بندے نے اپنا جو انٹرڈکشن ہے وہ بتا دیئے اب یہی مین ریزن بنے گی یہی مین وجہ بنے گی جسے ہم اس بندے تک ایکسیس کریں گی اسی طرح آگے چلے جاتے ہیں یہاں پر یہ فنانس کی کمپنی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا بیکڈرون وغیرہ سارا کچھ بتایا ہوگا آگے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک یہ کمپنی آرہی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ مارکننگ فور آفیس سپلائز کو اب یہ انہوں نے اپنے نیم مگرہ دے رکھیں آگے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک یہ ہیلس کیر پروڈکس کے ریلیٹر کمپنی اور آگے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر پھر ایک اور کمپنی آ جاتے ہیں جو کوئی یوگا نون پروفیٹ کے ریلیٹر ہے اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا لیکشری فریننس کمپنی آگئی اب یہاں پر ہم لوگ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے نکالیں گے کیسے ہم ان تک ایکسیس کریں گے تو سیمپل اس کا سلوشن ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو رویو ہے ٹھیک ہے وہ لیکشری فریننس کمپنی کا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے جو کمپلیٹ رویو اس پر ہم کلک کر کے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب یہ جو بندہ ہے جو ان سے کام کروا رہا ہے وہ یہاں پر ڈیجٹل مارکیٹر ہے ٹھیک ہے ڈریکٹر ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریننس کمپنی ہے ٹھیک ہے نورس امریکہ کی ہے سیمپل اس کا ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر ہم اس کا جو نیم یہاں پر آ رہا ہوگا یا انہوں نے نیچے اپنی یہ جو پیرا گراف دی ہے جو بھی ڈیٹیلز ان کے اندر ان کا نیم آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیلز ہری بتائی ہوتی ہے تو یہاں پر سے آپ کمپنی کا نیم اٹھائیں گے در گوگل پہ آکے اب یہاں پر سرچ کر دیں گے تو جیسے آپ لوگ یہاں پر سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس کا ڈیٹا نکل کر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے نورس امریکہ ہے اسی طرح ادھر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ڈوٹ کوڈ ڈوٹ ڈوٹ ڈوکے کی جو ہے وہ ایجنسی ہمیں دیکھنوں کو مل رہے کمپنی سیمپل جو ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کر کے ہم اس کمپنی کا جو ڈیٹا ہے وہ نکال لیں گے ہم فائنڈ کر لیں گے اب یہاں پر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم بہت ساری بہت ساری کلائنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں بہت سار ہم ڈیٹا گرہ نکال رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کون کام کروا رہے ہیں کن کو کام کی ضرورت ہے کون ایکٹیو ہیں کون نہیں ہیں تو بڑی پروبلم ہوتی ہے تو آپ ایسی صورت میں ان کلائنٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں جن کو ضرورت ہے یا جو لوگ کام کروا رہے ہیں پہلے سے جیسے کہ بلوگ ریسرچ کرتے ہیں ان میں بھی ہم انہی لوگوں کو فائنڈ کرتے ہیں جو کہ پہلے سے کام کروا رہے ہوتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ کیسا میتھڈ ہے جو کہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے اس پر میند ہے تھوڑی سی سٹرگل ہے اگر آپ میند نہیں کریں گے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر جتنے بھی میتھڈ مارکٹ کا اندر ہے سارے کے سارے آپ کے لئے وہ یوزلس ہیں ٹھیک ہے وہ بیکار ہیں ٹھیک ہے ان پر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر آپ کام کریں تو چھوٹے سے چھوٹا میتھڈ بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکتا ہے تو سمپل اس کا میتھڈ ہے ای میل نکالیں باقی میرے میتھڈ بتائے ہو جو میں نے طریقے بتائے ہیں کس طرح ہم نے ان کے ای میلز اگر آپ باقی چیزیں لینے ہیں تو وہ ان میتھڈ کو آپ فولو کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر سے ہم کسی اور کمپنی کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے جیسے کہ یہاں پر دیکھے گا یوگا سٹوڈیو ہے ان کا ڈیٹا ہم نے لینا ہو ہم سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ریڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ان کی جو ڈیٹیلز وغیرہ وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھے گا یہ آگیا اب یہاں پر سمپل اس نیم کو کوپی کر لیتے ہیں دو تین دفعہ ہم اس کو ٹرائی کر لیں گے سرچ کر کے ہم دیکھ لیں گے یہاں پر دیکھے گا ہیلنگ یوگا ویڈ ایلانہ اب یہاں پر آپ کے سامنے ہیں میں نے کوئی ایسا کوئی میجک نہیں کیا کوئی جادو نہیں کیا وہ جو اس نے نیم کمپنی کا بتایا تھا سمپل میں نے اس کو کوپی کر یہاں پر سرچ کیا تو پہلے نمبر پر ان کی ویب سیٹ آگئی ہے اب سمپل آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سمپل ان کے ای میلز نکال لینا ہے ان کے نمبرز اگرہ نکال کے آپ نے ان کے ساتھ کونٹیک کر لینا ہے اگر آپ اسی ویڈیو کا سیکنڈ پار چاہتے ہیں تو کم سے کم پانچ سو لائکس اس پر ہونے چاہیے میں انشاءاللہ اس کو مزید ڈیپ میں جا کے آپ کو سرچ کرنا سکھاؤں گا کچھ ایسی چیزیں ابھی اس میں رہتی ہیں جو کہ آپ کی نظر سے بلکل بھی نہیں گزریں گی آپ میں سکھے ایک پرسنڈ لوگ ان چیزوں پر فوکس کر سکیں گے زیادہ طرح پر فوکس نہیں کریں گے کیونکہ میں لینٹھی کنٹنٹ نہیں بناتا نہیں ویڈیو پر ڈالتا کیونکہ لوگ ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھتے نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی اور چیزیں شیئر کروں جو آپ کے لئے ہیلفول ہوں بشرت ہے کہ پانچ سو لائکس ہماری اس ویڈیو پر ہونے چاہیے تاکہ ہماری مینہ جو ہے وہ بلکل بیکار نہ جائے تو ملتے ہیں جو نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں جو نیکس ویڈیو پر ڈیو پر ڈیو پر ڈیو پر